بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین السلام علیکم ناظرین میں آپ کو اس ویڈیو میں وضو کے بارے میں بتاؤں گا کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں اور آپ کیا غلطے کرتے ہیں اس ویڈیو میں جانے کی کوشش کریں گے پہلے میں آپ کو وضو کی سنتیں بتاؤں گا اور اس کے بعد وضو کے فرض بسم اللہ سے شروع کرنا ہے پہلے ہاتھوں کو تین بات ہونا نمبر دو تین چلو پانی سے تین کلیے کرنا اگر مسواک ہے تو مسواک کریں نہیں تو انگلی سے دان ساف کریں تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چھڑانا بائیں ہاتھ سے ناک ساف کرنا سمجھنے والے کا خیال کر کے وضو میں چار باتیں فرض ہیں نمبر ون موت ہونا شروع پشانی سے کرنا ہے یعنی جہاں تک مومہ سر کے بال ہوتے ہیں نیچے دان جمنے کی جگہ تک لمبائی میں اور ایک کان سے دوسرے کان تک چوڑائی میں اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے میں ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے نمبر دو کونیوں سمید دونوں ہاتھوں کو دونا اگر کونیوں سے ناخنوں تک کوئی جگہ ذرہ پر بھی دولنے سے رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا ادھر اب مسئلے کی بات ہے ہر قسم کے جائز اور نجائز چھلے انگوٹھیاں کنگن کانچ وغیرہ کی چوڑیاں رشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تانگوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دونا فرض ہے اگر صرف علا کر دونے سے پانی بہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے اگر ڈیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہ جائے تو کچھ ضروری نہیں عورتوں کو چوڑیوں کا شوق ہوتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ انہیں ہٹا ہٹا کر پانی بہیں نمبر تین سر کا مسہ کرنا سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتائی اور اگر بال ہو تو خواہ سر کے بالوں کی چوتائی کا مسہ فرض ہے مسہ کرنے کے لئے ہاتھ تار ہونا چاہیے نمبر چار ٹکھنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا اس حکم میں ٹکھنے بھی داخل ہیں انگلوں کی کروٹیں ایڈیاں اور کونچیں سپت ہونا فرض ہے مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے موہ کے گناہ گر جاتے ہیں اور جب اس نے موہ دویا تو اس کے چر کے گناہ نکلے اور جب اس نے پاؤں دوئے تو اس کی پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تاکہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا اس کے علاوہ ہیں موسیقی